سب کو سلام آپ دیکھیں بہتر سال سے یہ بھی ذکر کیا کریں جہاں ہم میرے جیسا آدمی جو ہے بہت زیادہ تنقید کرتا ہے جنرل سپورجیوں پہ نہیں کرتا لیکن اس چیز کو بھی آپ مددے نظر رکھیں کہ بہتر سال سے جو ہے آپ کی جو ہے پولیٹیکل اشرافیاں جو ہے وہ بیک ڈور ان سے رابطے بھی تو کرتی رہی ہے ان کی مدد بھی تو حاصل کرتی رہی ہے تو آج عمران خان جو کر رہا عمران خان تو ان کا لے پالک ہے ہم ذکر کرتے ہیں دو دار گیارہ تھے حالانکہ یہ مسئلہ شروع ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پچیس اکتوبر نائنٹی نائنٹی ٹو کا یہ سفر ہے جو کل پچیس مارچ کو وہ ختم ہوا جو مبدولیت کا ورڈ کپ جیتنے کے بعد آیا تھا اس کا سیرہ اس نے خود با خود اپنے سر بان لیا تھا اور بعد میں ہمارے جو ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو فروان چڑھایا آگے تک لائے آج وہ انہی کے گلے پڑا اور کل کے جلسے میں آپ دیکھیں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ لاہور نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہی لوگ تھے جو لوگ کے پی سے لائے گئے تھے چند ایک لوگ میں کل سن رہا تھا کہ پروستان کے بھی چند ایک لوگ تھے جس میں تھے پچیس یا تیس کا گروپ آیا باتا تو یہ رو رو کے لاہور کو بدوائیں دے رہتے ہیں لاہوریوں تم لوگوں نے اپنی قسمت بدل لی ہے نہیں بدل نہیں تم جانور ہو اور ایسے ایسے لفظ استعمال کیے گئے کہ اب ان کی دکھی دل کی یہ آواز مقبولیت تو گھاس چرنے چلے گئی مقبولیت کیوں گھاس چرنے چلے گئی مقبولیت اب ختم ہو گئی اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے ہمارے اداروں کو چاہتے ہیں کہ ہم تقید کرتے تھے ہم شخصیات پہ کرتے تھے ان کی عمل پہ کرتے تھے کبھی بھی ہم نے اپنے اداروں پہ نہیں کہا کہ ادارہ قائم ہے تو ملک قائم ہے دیکھیں نا آج کل جو ہے آپ دیکھیں کہ سب فساد کی اگر بہتر سال سے لگایا جائے تو آپ کی عدلیہ خاص پر آپ کی سپریم کورٹ یہ ہمیشہ سے جو ہے ترپردہ جو ہے سازشوں میں شامل رہی ہے بلکہ سازشیں کرتی رہی ہے کہ لوگوں سازشوں کی طرف مائل کرتی رہی ہے وہ چیزیں آپ نے آ رہی ہیں کہ چار یا پانچ جج رہ گئیں یہ بھی یہ لاٹ ختم ہو جائے گی تو اللہ بہتر کرے گا کہ ہم ملک کو پھر ترکی جی راہ پر گھامزن کر سکیں گے ملک کے معاشی حالات اس حد تک پہنچا دیئے گئے ان لوگوں نے کہ اب انہیں اٹھاتے اٹھاتے بھی ٹائم لے گئے اب آجوا صاحب کی ایک بات سے میں متفق ہوں کہ وہ سچائی سے چاہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں دیا یہ بات چی تھی لیکن سچائی سے پردہ اٹھا رہے ہیں اور یہی اگر کوئوں کی امانداری سے سب میرے ساتھی بیٹھے ہیں امانداری سے توچیں کہ اگر سچائی سے ہم اپنی غلطیوں کا اطراب کریں گے آگے چلیں گے تو ملک کو ایک صحیح سمت آپ دے سکیں گے اور یہ بلکل میں باجوا صاحب کی اس بات سے متفق ہوں وہ وقتاً فوقتاً جاوید چودری سے کی ہے یا کہ وہ دوسرا جو ابھی صافی اس سے ہوتی ہے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ ہمیں سچائی کو سامنے لانا چاہیے اور سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خلطیوں کا اطراب کرنا چاہیے اور میں باجواد آپ کو چاہے دنیا یا میری پارٹی یا لوگ برا کہتے رہے لیکن میں اس حد تک متفقوں کے ملک کے مستقبل ان کے صحیح تائین کے لیے انہوں نے صحیح راہ تیار کیے شکریہ جو